لہٰذا بعض دفعہ جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ آئمہ کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں کچھ حد تک مشترک ہیں ان کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لہٰذا ہم کبھی بھی کسی اہل سنت کے سامنے یہ نہیں کہیں گے اللہ ہے اور اس کو ثابت کرنے ہی کوشش کریں وہ تو ثابت ہے عیسائیوں کے سامنے بھی ثابت نہیں کرتے کبھی یہودیوں سے بھی یہ بحث نہیں ہوتی اگر بحث ہوتی ہے عیسائیوں سے تو صفات پر ہوتی ہے کہ ٹرینیٹی کو ہم نہیں مانتے لیکن ثابت کرنے میں نہیں ہوتا یا ہندووں سے بھی کبھی نہیں کہتے کہ جی تم مان لو کہ جی عیشور ہے نا وہ تو ہے انگیا اگر بحث ہوتی ہے تو بتوں کے بارے میں ہوتی ہے وہ بھی کن ہندووں سے کہ جو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں لیکن وہاں پر کچھ ہندو ایسے بھی ہیں آریا سماج والے کہ جو ہندووں کے درمیان بہت سارے ہندو ان کو ہندو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہندو نہیں ہے کیونکہ وہ پوجہ کے مخالف ہیں بتوں کے مخالف ہیں ان کے گھروں میں ان کے مندروں میں بت نہیں ہوتے لیکن وہ قلیل ہیں تو سب سے زیادہ جو موضوع ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا تشیعوں میں سب سے زیادہ اہم موضوع موضوع امامت ہے آئمہ علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں آئمہ علیہ السلام کے مسائب بیان ہوتے ہیں آئمہ کے مقابلے میں جو جو لگایا ان کو بینقاب کیا جاتا ہے اور پھر جو سب سے پہلے ذات مظلوم واقع ہوئی بعد اشرف الانبیاء وہ ذات تھی ذات مقدس حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہ اب اس مظلومیت کو باقی رکھنے کے لیے ایام ہیں مجالس ہیں اور مختلف سمبلز ہیں جس کے لیے کسی آیت یا روایت کی ضرورت نہیں ہے اس کو بارہ بیان کرتے ہیں کل بھی عرض کیا تھا کہ ازاداری کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس فلانی رسم سے ہمیں رونا نہیں آرہا نا رونے کے لیے ازاداری مکمل ہر چیز رونے کے لیے نہیں ہے اصل ازاداری یہ اہل بیت کی مظلومیت کو بول کر یا لکھ کر یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کو بتانا اور یاد رکھنا جیسا کہ حضرت علی ازغر علیہ السلام کا جھولا چاہے وہ کسی بھی سائز کا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو میٹل کا ہو وڈ کا ہو پلاسٹک کا ہو کوئی اس کی شکل بھی سپیسیفک نہیں ہے کہ ایسی شکل کا ہو آپ کو اسی بھی بحث کریں کہ کربلا میں کیا ایسا اچھا تھا چھنجنے لگے تھے سونے کا تھا چاندی کا تھا نا نا ایسا کچھ نہیں تھا لکڑی کا ہوگا اب وہ لکڑی گول تھی یا سیدھی تھی ایسا تھا کہ ویسا تھا نا یہ موضوع نہیں ہے اصل موضوع یہ ہے کہ رسول کے نواسے کے ایک بچے کو جو چھے مہینے کا تھا رسول کے نواسے کی آغوش میں قدل کر دیا گیا اور وہ ایسی مظلومیاں تھے کہ جس پر دشمن بھی کامپ اٹھے تھے کہ یہ کیا ہو گیا جس میں بھی ذرا سے بھی غیرت وہ کم سے کم چھوٹے بچوں کو نہیں مارتا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے ایام کے بارے میں عام طور پر جو اعتراض ہو رہے ہیں وہ دشمن کی جانب سے ہو رہے ہیں اس کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں ان کی اس لئے پریشانی کیا ہے ان کا پرابلم کیا ہے جو لوگ جاتے تھے اس زمانے میں ایجنسیاں ہوتی تھیں محلے محلے میں کوئی کمپیٹرائیز سلسلہ نہیں تھا وہ آپ نے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا مثلا کوئی ٹائم ہوتا ہوگا چار دن شہے دن ہفتے پہلے تو لکھ کے آتے تھے مجلس بسلسلہ شہادت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ اشتہار میں آتا تھا مجلس بسلسلہ وفات حضرت فاطمہ وہ سمجھ میں آتا تھا کہ لفظ شہادت سے نہ روک سکتے تھے آج سوشل میڈیا پہ ہر جگہ لفظ شہادت ہے تو آیا لفظ شہادت جو ہے وہ اختلاف بین المسلمین ہے نا یہ اتحاد بین المسلمین ہے اتحاد کس چیز کے ذریعے سے ہوگا اتحاد ہوگا سرات مستقیم کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کے بعد آئمہ اہل بیت کی جانب سب کو دعبت دینی ہوگی آٹومیٹگلی اتحاد ہوگا آج اگر یہ مان لیا جائے کہ بعض لوگ جو ہیں بعض لوگوں کے نزدیک بڑے مقدس ہیں فرض یہ کر لیں کہ یہ ہار جاتے اور مسلم ہے کذاب پابر میں آ جاتا تو آج آپ جانتے ہیں عالم اسلام میں بحث چل رہی ہوتی کہ نبوت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی آج ہمارا اختلاف ان سے یہ ہوتا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے مولا امیر المؤمنین پہلے امام ہیں اب یہ اختلاف کیا ہے کہ مولا امیر المؤمنین پہلے امام ہیں جو اشرف الانبیاء نے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر مسلم ہے کذاب پابر میں آ جاتا تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بھی آج مسلم ہے کذاب کے ساتھ بہت سارے القاب لگانا پڑ رہے ہوتے کیونکہ اس کے ماننے والے ہوتے تو کیا مسلم ہے کذاب کے مقابلے میں مولا امیر المؤمنین کے فضائل کو بیان کرنا اور ان کی حقانیت کو بیان کرنا یہ اختلاف کا سبب ہے یہ اتحاد کا سبب ہے پس جو بھی اہل بہت کے مقابلے میں آیا وہ باطل ہے باطل کے مقابلے میں حق کا ذکر کرنا ہے لیکن ہاں گالی گلوچ نہیں کوئی بے منتقی بات نہیں بغیر کسی ریفرنس کے نہیں اقل و شعور کے ساتھ علمی طریقے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کو بیان کرنا در حقیقت لوگوں کو رسول و آل رسول کی جانب دعوت دینا ہے اور بتانا ہے کہ باد اشرف الانبیاء کیا ہوا اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کی بہت سے یاد رکھیں سوشل میڈیا بہت بڑی برکت ہے جو کام ٹی وی نہیں کر سکتا ریڈیو نہیں کر سکتا حتی ویب سائٹ نہیں کر سکتی آپ نے کبھی سنا کسی دین کا ریڈیو کسی دین کا ٹی وی ابھی آپ گئے ڈھونڈ کے ڈھونڈ کے گئے ہوں مخصوصا کسی کی ویب سائٹ میں جا کے ویب سائٹ بڑی بڑی بھی بیس بیس سال سے پچیس پچیس سال سے لیکن سوشل میڈیا کی برکت کیا ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے گھر میں آپ کے موں کے سامنے آ جاتی ہے چیز چاہیں نہ چاہیں اور آتی رہتی ہیں بدلتی رہتی ہیں وہ لوگ بھی ٹیسٹ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ اس والی چیز کو کتنی دفعہ دیکھتا ہے اس کو کتنا دیکھا پورا دیکھا تو فوراں دوسری چیز بھی آنے لگتی ہے تو آج اس کی برکت سے مظلومیت اہلِ بیت واضح ہو رہی ہے